بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام الانبیاء شہد و سرہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان جس کو روایت فرمانے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذاتِ بابرکات ہے وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں جو قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل ہوں گے صحابہ کنام عرد کی یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والے افضل لوگ قرآن سے محبت کرنے والے اور قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ میدان معاشر میں اعلان کر دو امت مصطفیٰ سے جو قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے قرآن سے محبت کرنے والے تھے وہ حاضر ہو جائیں یہ اعلان حضرت جبریل علیہ السلام تین مرتبہ ارشاد فرمائیں گے تین مرتبہ یہ اعلان کریں گے تو قرآن سے محبت کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے وہ صفوں کی صورت میں کھڑے ہو جائیں گے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی وہ بارگاہ عزدی کے حیبت سے جلال سے وہ خاموش کھڑے ہوں گے پھر اللہ کے نبی حضرت دعود علیہ السلام کھڑے ہوں گے اللہ پاک حکم فرمائیں گے احمد مصطفیٰ کے قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں قرآن سناو جب اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا تو وہ اتنا قرآن سنائیں گے جتنا ان کو الہام کیا جائے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ رب العزد ان کے حسن لحن اور ان کے سوز اور گداز کے مطابق ان کے تدبر اور فکر کے مطابق اللہ رب العزد ان کو جنت میں درجہ عطا فرمائیں گے پھر آقا علیہ السلام نے اسی طرح اپنے کلام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جنت میں درجہ عطا فرمانے کے بعد اللہ رب العزد فرمائیں گے اے امت مصطفیٰ کے قرآن سے محبت کرنے والے لوگوں کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو جو دنیا میں تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے تمہارے ساتھ محبت کرتے تھے وہ عرض کریں گے میرے مولا بے شک ہم انہیں جانتے ہیں ہم انہیں پہچانتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزد فرمائیں گے پھر ان کو بھی میدان معاشر سے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ تو میرے بھائیو اللہ رب العزد نے یہ ہمارے اوپر بہت بڑا عسان کیا ہے کہ قرآن عظیم جیسی نعمت تمہیں عطا فرمائی ہے اس کے ساتھ محبت کریں اس کی تلاوت کریں پابندی کے ساتھ اللہ پاک اہلِ قرآن کو قیامت کے دن اہلِ معاشر کے سامنے عزت کے تاج پہنائیں گے اللہ رب العزد میدانِ معاشر میں ان کی تلاوت پورے اہلِ معاشر کو سنائیں گے اور اللہ رب العزد ان کو ان کے تدبر اور فکر ان کے سوز و گداز اور ان کے حسنِ لہن کے مطابق جنت میں اللہ درجہ عطا فرمائیں گے تو یہ ایسی کتاب ہے جو عزت عطا فرمانے والی کتاب ہے جو قیامت کے دن بندے کو میدانِ معاشر میں کتنا بڑا اولین اور آخرین جس میں جمع ہوں گے اس میدان میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو عزت کے تاج پہنائیں گے اللہ پاک ہمیں اس عظیم کلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا کرے ہمیں اس کی شب و روز کسرت کے ساتھ اللہ پاک تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر اداوانہ الحمدللہ